آپ نے تھوڑے دیر پہلے بھی کہا تھا ہنمان جی للا ہے پہ ہنمان جی گروہ بھی ہیں اور وہ راوڑ کے گروہ ہیں تو ایک گروہ اور راوڑ کا کیسا یہ رسطہ کچھ سمجھائیے دیکھئے جو ہنمان جی لنکا میں پہنچے سندر کانڈ کی یاد دلوا دیا آپ نے تو ہنمان جی کو ناغ پاس باندے سے لے گیا ہو میکناتھ نے ناغ پاس میں باندھ لیا ہنمان جی کو میکناتھ ناغ پاس میں باندھ لے گا کیوں باندھ گئے کہ راوڑ کے پاس جانا ہے اور راوڑ کا گروہ کون ہے بھگوان شیو اور شیو کے گلے میں کیا رہتا ہے ناغ تو ہنمان جی نے وہ ناغ پاس میں باندھ لیا کس میں باندھے ہیں ناغ پاس میں ہنمان جی سے چلو ناغ پاس ہی لے گے چلو کیا پتا مجھے گلے میں ناغ دیکھ کے پہچانجا میرا گروہ سمجھانے آیا ہے اور جیسے ہنمان جی مہاراج پہنچے چھے پرشن کی راوڑ نے ہنمان جی سے ایک دم اتتر نہیں کس سے پوچھ کر کے بھگی چاو جھاڑا چھو پیٹھے کی دھوشوان سنے ہی نہیں موہی تو نے میرے بارے میں سنا ہے میں کون ہوں جائے لوگ کہتے ہیں آج کارو دھاران دیتے ہیں راوڑ ستتہ دھاری لوگ بھئی ہیں میرے باپ کو جانتے کون ہے مجھے جانتے ہو مجھے جانتا نہیں ہے تو یہ بڑا بولتے لوگ مجھے نہیں جانتا تو چاچا بیدائک چاچا بیدائک ہم 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 ایٹم بم سمجھتے ہیں بناب کو کیا ہے تو بھائی راوڑ نے بھی آکھی دھوشوان سنے ہی نہیں موہی ہنوان جی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا پھر بولے دیکھاؤں اتی اسنک سٹ تو ہی اب گالی دی سٹ اے دشت اہنکار بھیکتی کو جب اس کا تر نہیں مرہا پھر آگیا اندر کا اصلی راوڑ آگیا دیکھاؤں اتی اسنک تو بڑا نربھر ہے دھوشٹ سٹ سٹ گالی ہے پھر بھی ہنوان جی بولے نہیں بول لے بیٹا جب میں بولنے پر آؤں گا تو تو یہ بتاؤں گا چیلا تو میرا ہی ہے مارے نسچر کے ہی اپرادہ بتا جنے کیا اپرادہ راکشت ہوگا کیوں مارے مارے نسچر کے یہ برادہ کھو سڑ تو ہی نپران کہے بادہ پھر کالی دی اب ہنوان جی جب بولنے پر آئے چھے اتر کے چھے پرشن کے اٹھارہ اتر دی راوڑ سندر کاڑ اے سر سندر آوڑ برمانڈ نکایا تو کہتا ہے نا تو کون ہے اے جس نے برمانڈ بنایا پائی جاسو بل برچت مایا جا کے بل برنچ حریسہ پھر جو ہنوان جی نے بخان کرنا شروع کیا چھے پرشن کے اٹھارہ اتر دیئے سام دام دنڈ بھی چار نیتی ہیں چاروں ہنوان جی نے راوڑ کے سامنے رکھی پہلی نیتی ہے سام نیتی ہنوان جی بولے وینتی ہاتھ جوڑ رہا ہوں گرو اپنے شش کو اگر مارگ سے بھٹک جائے سچا گرو وہ ہے جو ہاتھ جوڑنے کو تیار ہے میرے بھائی مانجا پیر جوڑ والے ہاتھ پیر جوڑ والے میں تیرا برا ہوتے نہیں دیکھ سکتا وہ گرو نہیں جس کے شش کا برا ہو جائے کیا سبھار کی ہے شنکر نے ہنوان کے روپ میں آ کر کے اپنے چیلے کی جس نے پوری جندگی رام نام نہیں لیا شنکر جی نے تو کان میں منطر دیا تھا رام نام کا پوری جندگی رام نہیں بولا لیکن جب اکتیس و بھان نابی میں لگا تو کہاں رام رنہتے و پچاری کہتا ہوا دھم سے دشانن درتی پہ گرا تو سب سے پہلی پرسندہ تو گرو شنکر کو ہوئی کہ چل تو میرا دیا ہوا گرو منطر ایک بار تو بولا آنوان جی دیکھ رہے شنکر کے روپ میں کہ بھائی تیرے آگے ہاتھ جھوڑ رہا ہوں بنتی کروں جھوڑی کر راون سنہو مان تجی موری سکھاون بھائی تو تھوڑا سا ایٹیٹیٹوڈ ایک اور دھر کے تو دیکھ ایک بار میری بات مان کے تو دیکھ آج جوڑ لیے دوسری نیتی کیا ہوئی سام کے بعد دام دام انوان جی سوچا ہے یا لالچی آدمی میرے لنکہ بھی میرے سے مانگ کے ہی لے گیا مہا لالچی آدمی اس نے یہ نہیں دیکھا یا میرا گرو اور میری گرو میہ رہے گی کہاں مانگ کے ہی لے گیا ہم پڑھیں پربت پہ یہ ہے سونے کی لنکہ میں تو انوان جی نے کہا اسے تھوڑا رام چرن پنکہ جے اردھرہو تو ایک کام کر رہا وان رام جی کے چرنوں کو اپنے ہردائے میں دھارن کر سیتا جی کو لوٹا ایک گارنٹی میں دوں گا حالانکہ پوچھوا نہیں ہے میرے رام جی سے لیکن گارنٹی لے رہا ہوں کیا گارنٹی لے رہا ہوں لنکہ اچل راج تم کر رہو تجھے برمہ جی نے بردان جو دی ہم کا ہو کے مرے نہ مارے بانر منو ججاتی دو ہی بارے یعنی بندر اور بانر کو چھوڑ کے تُو کسی سے مرے گا نہیں ٹھیک اب رام جی نر کے روپ میں ہے تُو مرے گا اب یہ دھیان رکھ کہ تُو لنکہ کا راجان صدا بنا رہے گا لنکہ صدا تیری رہی یہ میں گارنٹی دیتا ہوں گروہ کے روپ میں شش سمجھ رہے لالز کیا کب نہیں مانا کون سی نیتی ہو گئی سام دام اب ڈنڈ بچا تیسری ہنوانجی نے کہا اب یہ مانتا نہیں تھوڑا سا اس کو سخت کر ہو ہنوانجی نے چلی چوتھی نیتی کون سی بید بید نیتی میں کیا پوری لنکہ جلائی ایک آدمی گھر چھوڑ دیا کس کا بیبیشن کا کی ان بھائیو بھائیو کی جو ہے کیونکہ یہ جانتا ہے بیبیشن روز گھنٹی بجاتا پھوزا کرتا روز تلسی کے پودھے میں جل دیتا اور روز تلسی اکھڑوا دیتا روز تلسی اکھڑوا دیتا تو تلسی تلسی داس جی روز روز تلسی تلسی سندرکان مین نو تلسی کا برند تہاں یعنی کہ تلسی روز اکھاڑتا لیکن بھائیو بھکت پکھا روز نئی تلسی لگا نئی تلسی دیکی لیکن کبھی اس نے جا کر کہ کچھ کہا نہیں تھا ابھی تک جو کہ جانتا تھا بھکت کا اپراد کر دوں گا تو مر جاؤں گا اور اب بھانومان جی یہی کروانا چاہتے تیرے پاپ گھڑا بھرنی رہا دس مہین سیتا جی کو ہو گئے رام جی ایکشن موڑ مہین نہیں آ رہے تو اب کیا کر ہوں تُو نے پہلے تو سادھو کی مجھے گالیاں دے دی اب تجھے ویبھیشن کو لات مار دی تو پوری لنکہ جلائی ایک ویبھیشن کا گھر چھوڑ دیا اور ویبھیشن کا گھر چھوٹا تو اس نے کہا اچھا تیری بندر کی کوئی ملی جلی بھگت ہے بھائی تو چار کی چار نیتیوں سے گرو اپنے شش کو سمجھانا چاہتا ہے اب اس پرسنگ کو اگر میں کہوں تو دو گھنٹے بیٹ جائیں گی گرو اور شش کا کیا connection ہے تو اتنا ہی سمجھ لیجئے گرو تو ہاتھ پیر پڑھنے کو بھی تیار اس کا نام ہے پرم گرو بھگوان مہدیو سے بڑا گرو کون ہے آن جی پاور کا جانا اور ہنمان جی جائے 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 ہنمان گسائیں جہاں سے آپ نے شروع کیا للائی نہیں ہے کرپا کرو گرو دیو کی نائی گرو بھی ہیں دنیا میں ہنمان جی سے بڑا ٹیچر